اور چیف جسٹس کے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نہ لگانے کے خلاف کیس میں ریمارکس کیا دیئے گئے ہیں اس حوالے سے بتائیے گا جب بلکل چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکیمی سار نے لاہور میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگانے پر سخت بھرمی کا اظہار کیا چیف جسٹس پاکستان نے وزیر منصوبہ بندی پنجاب میاں محمود رشید سے استفسار کرتے ہوئے کہا کہ اتنے دن گزر گئے ہیں آپ نے عدالتی حکم پر عمل درامت نہیں کیا جس پر میاں محمود رشید نے کہا کہ ابھی تو انہیں آئے ہوئے صرف چند ہی روز ہوئے ہیں تو جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کو آئے ہوئے چاہے دس دن ہوئے یا بیس دن ہوئے عدالتی احکامات پر مکمل عمل درامت ہونا چاہیے چیف جسٹس نے کہا کہ لاہور کی شہریوں کو گندہ پانی پلائے جا رہا ہے لیکن آپ کی حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے چیف جسٹس پاکستان نے یہ حکم دیا وزیر منصوبہ بندی پنجاب کو کہ منگل کے روز تک جتنے بھی اب تک وارٹر ٹریٹمنٹ پلان لگانے سے متعلق اقدامات کیے گئے ہیں جو میٹنگ منٹس ہیں ان کی تفصیلی ریپورٹ لے کر سپریم کورٹ اسلام آباد میں پیش ہوں اس موقع پر وزیر منصوبہ بندی پنجاب نے کہا کہ ہم نے کمیٹییں تشکیل دے دی ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں